ہم ٹائم کو ڈسکس کریں گے ٹائم ہوتا کیا ہے اس کے ڈیپرنٹ یونٹس کون سے ہوتے ہیں نمبرٹو پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹائم میزرنگ انسپرمنٹ کیا ہوتے ہیں کون کون سے انسپرمنٹس ہے جسے ہم ٹائم کی بیمائش یا ٹائم کی میزرمنٹ کر سکتے ہیں نمبرٹو پہ ہم سٹاپ واش جو کے لیبورٹری میں ٹائم میزرمنٹ کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے اس سٹاپ واش کو ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے تو پوائنٹ نمبر وان سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمٹائٹیز واتیز ٹائم واتیز ٹائم یہ ٹائم کیا ہے اس کو ہم ڈیپائن کریں گے آج دو واقعات پرونما ہونے کے درمیانی وقتے کو وقت یا ٹائم کیسے ہیں دو واقعات سے اب ہمارا کیا مطلب ہے سپوز ایک گاڑی نے یہاں پوائنٹ اے سے سٹارٹ لے لی اور پوائنٹ بی کے اوپر آ کے رک گئی اب یہاں پر سٹارٹ یہ ایک ایونٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ایک ایونٹ انڈ ہو رہا ہے ان دو ایونٹ کے بھرمیانی وقتے کو ہم ٹائم کہیں گے پڑایا کو یہ ایونٹ یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے سپوز میں نے یہاں سے راکٹ لانچ کر دی پوائنٹ بر سی سے پوائنٹ نمبر ڈی تک یہ ایک ایونٹ ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لانچنگ کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر ڈی یہ دوسرا ایونٹ ہے جہاں پر راکٹ زمین کو یا اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہا ہے سوہ اب سٹارٹنگ اور اینڈنگ ان دو ایونٹس کے درمیان درمیان ہی وقتے کو ہم کیا کہیں گے تائم کہیں گے جائی بریش میں ہم اس کو اور دو میں ہم اس کو وقت کہیں گے سوہ دی دوریشن بیٹوین اس کو ہم کیسے کہیں گے دی دوریشن بیٹوین دیو ریشن کہتے ہیں دورانی کو دی دی دوریشن بیٹوین اوکورنس اور تو ایبنس اس کا سانت دو واقعات کی رونما ہونے کے درمیانی وقت کو وقت کہا جاتا ہے دو واقعات کی رونما ہونے کے درمیانی وقت کو دو واقعات کا کیا مطلب میں نے آپ کو کہا کہا کہ یہاں سے میں راکریٹ لانچ کر رہا ہوں یا کوئی اور چیز ہے یہ مارکر ہے میں اس سے یہاں سے اس کو پینک رہا ہوں اب یہ انیشیل ایونٹ ہے اس کے بعد یہ جا کی ہٹ کرے گا یہ دوسرا ایونٹ ہے یہ مارکر کی یہاں سے سٹارٹ ہونا اور وہاں سے زمین کو ہٹ کرنا یا زمین کے ساتھ لگنا ان دو ایونٹس کے ونما ہونے کے درمیانی وقت کو ہم کیا کہیں گے ٹائم کریں گے اسی طرح کائنات میں جتنے بھی کسی بھی دو ایونٹس کے درمیانی وقت کو ہم ٹائم کریں گے آپ کسی ایکسپائرمنٹ کو سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسپائرمنٹ کے سٹارٹ اور ایکسپائرمنٹ یہ کوئی ایونٹ ہے اب ایکسپائرمنٹ انڈ ہو رہا ہے وہاں پر اب وہ اینڈنگ ایونٹ اور سٹارٹنگ ایونٹ ان اینڈنگ ایونٹ اور سٹارٹنگ جو سٹارٹنگ ایونٹ ہے ان دونوں کے درمیانی وقت کہیں گے تائم کہیں گے so the duration between occurrence دو واقعات کے رو نمہ ہونے کے درمیانی وقتے کو duration کہتے ہیں ہمارے پاس دورانیا between occurrence رو نمہ ہونے کے تو events کی رو نمہ ہونے کے درمیانی وقتے کو ہم تائم کہتے ہیں اب different units units of time units time کے مختلف units جیسے آپ کے پاس second ہے units ہیں ours ہیں they ہیں اس کے علاوہ year ہیں century ہے یہ ساری time کی unit ہے second minutes hour day year century یہ ساری time کی units ہے جو ہم time measure کریں گے تو second میں represent کریں گے minute میں hours میں days میں چوبیس نمتے یہ بھی time ہے century یا سدی جس کو آپ کہتے ہیں یہ بھی time ہے لیکن SI unit of time is second system international میں SI unit of time is second system international it is denoted by s تو ٹائم کی مختلف یونٹس ہیں لیکن ٹائم کی سسٹم انٹرنیشنل میں یا ایس آئی سسٹم میں یونٹس ایکنڈ ہے اور اس کینڈ وہاں ایس سےڈپریزنکت کرتے ہیں اب ٹائم کو ڈیفائن کرنے کے بعد یا ٹائم کی مختلف یونٹ ڈسکرس کرنے کے بعد اب ٹائم کی میجرمینت ہم ڈسکرس کریں گے ٹائم کی میجرمینت ہم ڈیوائیسز نے کریں گے ان ڈیوائیسز کو ہم کیا کہیں گے time measuring instrument کیا ہے time measuring instruments آپ کو پتہ نہیں یہ topic ہم نے start کیا تھا measuring instruments میں time measuring instrument time کی پیمائش کرنے والے عالی time measuring instrument ہمارے پاس بہت سارے ہیں لیکن یہ وارٹ ہی ہم stop watch اسمار کریں گے stop watch کو دیکھیں این clock ہے یہ time time measuring instrument کو اکیتے دی پیان کریں گے وہ آر آپ یا وہ instrument جن کو آپ استعمال کریں گے time ہمارے پیمائش کریں گے those instruments which are used for the measurement of time are time measuring instrument like clock watch stop watch digital watch digital watch stop watch stop watch stop watch اور digital watch کو ہم ڈسکس کریں گے stop watch کیونکہ ہمارے topic میں شامل ہے digital watch stop watch کی دو کس میں ہوتی ہیں یا watch کی دو کس میں ہوتی ہیں ایک digital watch اور ایک analog digital watch ایک ایسی گڑی جس میں جو time کی پیمائش ہے وہ digits کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی one two three four five that is called digital watch اور ایک analog watch ایسی جو time measuring instrument کیا ایسی watch جس میں time measurement آپ کو اس دوری کے دو جو ہینڈز ہوتے ہیں longer ہینڈ اور smaller ہینڈ آپ کو وہ بتائیں گے سوڈائی watch بکار analog watch تو بسکس کرتے ہیں time measuring instrument کے نام میں آپ کو بتا دیئے کہ watch clock stop watch analog watch digital watch تو watch کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں analog watch اور digital جو watch ہے analog ایک ایسی گڑی جس میں آپ کو time ہینڈز کے ذریعے آپ measure کرتے ہیں یا ہینڈز سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ time کتنا ہیں وہ کیا ہے صوریت analog لگاتے ہیں اس کے اوپر دو needles ہوتے ہیں یہ کونسی ہے analog watch یا analog clock اگر یہ fix ہے تو یہ analog clock ہوگا اگر یہ rest والی گڑی ہے تو اس کو analog watch کہیں گے ایک ایسی گڑی ہوتی جس میں آپ کو number دکھائی دیتے ہیں say one three five that is called digital watch تو یہ digital watch ہے اور یہ analog watch ہے یا analog clock بھی آپ کہہ سکتے ہیں گونوں اب ہم stop watch کو بسکس کریں گے آج ہمارا topic last one ہے stop watch اس کو stop watch کیوں کہتے ہیں پہلے ہم یہ discuss اس کے بعد stop watch کی طریقہ نے آپ کو بتانی ہے اور اس سے time measurement کرنے کا طریقہ اور اس کے part بتائیں stop watch یہ دیکھیں stop اور watch watch تو ہم جانتے ہیں time measuring instrument stop watch اس کے ساتھ اضافت کیا ہوا ہے ہے یا aid کیا وائد stop مطلب رکنا اب یہ ایک ایسی گڑی ہے جس سمجھا گے آپ ایک ایسی گڑی جس کو آپ جب چاہیں آپ اس کی button press کر کے اس time کے اوپر اس needle یا اس کے digits آپ روک سکتے ہیں یا ایک ایسی clock جس کی آپ time measurement کر رہے ہیں اس کی button press کر کے آپ اس hands کہیں پر روک سکتے ہیں so that watch will be time it is called stop watch because whenever we want to stop it we can stop it and whenever we want to start it we can start it so that is why this watch is called stop watch جب ہم چاہیں ہم اس گڑی کو روک سکتے ہیں جب ہم چاہیں ہم اس گڑی کو start کر سکتے ہیں تو اس گڑی کو اس لئے سکتے ہیں ان کے least ہوتا ہے اور ایک dependence تو یہ ہے جیس میں time measuring watch ہوگی اس میں hands کے through یا needles کے through جو ہم time measure کریں اور یہاں پر digits میں کتاب میں دکھائے گیا ہے وہ پر اس کے ساتھ mention کی انالاوگ stopwatch یہ انالاوگ stopwatch ہے یہ اس کے hands ہیں یہ انالاوگ اور ہے انالاوگ 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 جس کے اوپر 3 1 4 سپورٹ ایک کچھ لکھ جاتی ہے دیگل stopwatch انالاوگ stopwatch آر اس کے اوپر ہم اس کی list count یہ ریزر میں آپ کو بتاع stopwatch اس کی least count اس کو ہم ڈسکس کریں گے کسی میں پہلے سے بتا دیتا ہوں اس کی least count انالاک ساپا اس کی جو least count یعنی یہ جو کام سے کام دی میں شکتہ سکتا ہے وہ ہے 0.5 second یا 1 divided by 2 second 1 part 2 we divide کریں گے so that will be 0.5 second اور اس کی 100 part of the second that is equal to 0.01 second تو اس کی ایک تو یہ digit میں آپ کو time اور یہاں پر hands کے تو آپ اس سے time measure کر سکتے ہیں دوسری اس کی جو least count ہے انالاک ساپا آج کی وہ 0.5 second ہے یا 1 divided by 2 second یعنی half second یہ time کم سے کم time جو ہے آدھا second جو ہے measure کر سکتا ہے یا 0.5 second اور یہ کم سے کم time جو ہے وہ 100 part of the second یا 0.01 second یعنی اس کی least count زیادہ ہے اور اس کی least count بہت چھوٹا ہے اگر ہمیں زیادہ precise کم وقت measure کرنا پڑا تو ہمیں digital stopwatch use کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر ہم simply جو ہے ہمارے پار موبائل میں یہاں بھی ہے stopwatch that is digital stopwatch آپ موبائل میں جو آپ کی پاس android ہے اس میں جا کر کے watch کے اوپر آپ click کر دیں watch option کے اوپر وہاں پر آپ کو ایسا دکھاؤ گا یہاں کا مختلف options ہے یہاں پر stopwatch دکھاؤ گا تو آپ جا کریں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم stopwatch کو کیسے stop کر سکتے ہیں اور کیسے restart کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو time measurement کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی طوری بہت construction جو ہے construction start کرتے ہیں پڑتے ہیں stopwatch ہمیں کونچے stopwatch discuss کرنی ہے analog stopwatch analog stopwatch analog stopwatch یہ ایک stopwatch میں آپ کو یہ ایک تصویر ہے جو میں آپ کو ذات روارہا ہوں یہ اس کا یہ big hand ہے تو یہاں پر ایک چکیس کی چکے اور آپ کو سکرید نظر آ رہے ہیں that is 50 seconds that is 15 seconds 10 seconds یہ 5 seconds یہاں پر ینٹس میں ہے صار 5 10 10 15 یہ analog stopwatch اس میں آپ دیکھ سکیں ایک بڑا یہ big hand ہے یہ بڑا یہ big hand ہے اور یہ small hand ہے یہ جو بڑا ہند ہے آپ کو جو بڑے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ seconds کو شو کر رہا ہے یعنی اس میں smallest division کے طرح یہ seconds ہے اور یہاں پر یہ کس چیز کو represent کر رہا ہے یہ آپ کو minutes یہ بڑا یہ بڑی سوئی ایک complete rotation مکمل کرے گا جہاں سے جہاں تک آئے گا تو ہم کہیں گے یہ کتنے ایک سیکنڈ سے سٹارٹ ہوا تو یہاں تک آگئی complete circle تو ہم کہیں گے ساٹھ سیکنڈ مکمل ہو گئے کتنے سیکنڈ؟ ساٹھ سیکنڈ اسی طرح یہ چوٹی جو سوئی ہے یا چوٹی جو ہینڈ ہے یہ ایک سیکنڈ مکمل کرے گا یا ایک چکر مکمل کرے گا ہم کہیں گے کتنے آگے ساٹھ منٹس آگے جب یہ بڑی سوئی جو ہے یا بڑی جو ہینڈ ہے ایک ہینڈ ایک سیکنڈ مکمل کرے گا یعنی کتنا ہوگا 60 سیکنڈ اور 60 سیکنڈ اس ایکلڈ تو یہ جو چوٹا ہینڈ ہے یہ یہاں پر زیرو سے موہ ہو کر کے ایک منٹ آگے چلا جائے گا جب یہ دوسرا سیکنڈ مکمل کرے گا دو منٹس یعنی دوسری طرف 60 سیکنڈ تو یہ دو منٹس تو یہ بڑی ہینڈ یہ دو منٹ موہ کر جائے گی تو یہاں پر ڈیویشنز منٹس میں ہیں یہاں پر آپ کو سیکنڈ میں شو کروا رہے ہیں اب اس کی لیس ٹانٹ نکالنے کا طریقہ یہ جو پائل ڈیویشنز ہے ہم نے ان کو مزید پانچ حصوں میں یہاں پر دیکھیں یہ وان سیکنڈ یہ دو سیکنڈ 3 سیکنڈ اور یہ 4 سیکنڈ اب ہر سیکنڈ کو ایک دو تین چاہ پانچ دیکھیں ساٹھ اور پانچ سیکنڈ یہاں پر تو کیا ہوگا ساٹھ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ پھر کیا ہوگا 6 سیکنڈ 7 سیکنڈ 8 سیکنڈ 9 سیکنڈ 10 سیکنڈ اسی طرح سو آن اب 0 اور 1 کے درمیان یا 60 اور 1 کے درمیان جو جو ایلیا ہے ان کو ہم نے مزید 5 ڈیویجن میں تقسیم کر دیا ہے اور 1 اور 2 کے درمیان جو ریجن ہے اس کو ہم نے مزید 5 ڈیویجن میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب ہم کہیں گی کہ 1 سمالیس ڈیویجن is equal to how many سیکنڈ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک ایک ڈیویجن ہے یعنی ایک سیکنڈ کو ہم نے کتنے ڈیویجن میں ڈیوائیڈ کر دیا 5 ڈیویجن میں تو میں لے سکتا ہوں 1 small division 1 sd 1 small division is equal to 5 small divisions is equal to 1 seconds least count ڈیویجن 5 جو چھوٹی ڈیویجن وہ ایک سیکنڈ کے بڑا بڑا ہے لیکن 1 سے 2 تک اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ کتنے ڈیویجن میں یہ یہ 1 سے 2 کتنا 1 second اس کو ہم نے مزید 5 divisions میں ڈیوائیڈ کر دیا تو میں کیسا ہوں کہ 1,2,3,4,5 یہ 5 divisions کتنے کے بڑا بڑا ہے 1 second تو میں نے لکھا ہوا ہے 5 small division is equal to 1 second اب یہ ایک چھوٹا division یہ پانچ یہاں پر multiply ہو رہا ہے ادھر جائے کے divide ہو جائے گا 1 small division is equal to 1 second divided by 5 پاس اس کو divide کریں گے 1 divided by 5 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 divided by 5 تو یہاں پر 0.10 تو یہ 2 seconds 0.2 seconds آ جائے گا آپ کے پاس 1 small division is equal to 0.2 seconds یہ اس کی least count ہے یہ دیکھیں یہ analog stopwatch ki least count یہ یہ جو چھوٹا سے چھوٹا time measure کر سکتا ہے وہ کتنا ہے 0.2 seconds یا 1 divided by 5 seconds 1 divided by 5 seconds is equal to 0.2 seconds so 1 small division is equal to 0.2 seconds that is the least count of the analog stopwatch and the least count least count of digital stopwatch is equal to 0.01 seconds or that is equal to 1 divided by 1 this is 1 divided by is equal to 1 divided by 100 seconds or that is equal to 0.01 seconds 0.01 seconds that is digital stopwatch 이제 1 استعمال कैसे کریں तरिकर आप अप बुक्स को साहने ہے کہ اور دیکھیں کہ how to use یا how to measure the time by using stopwatch یہاں پر آپ stopwatch کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نوب ہے ایسے اور یہاں پر ایک نوب ہے یہاں پر ایک نوب اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ نوب جہاں مون کے لئے ہے یہ ہے start اور start کے لئے start یا stop کے لئے اور یہ ہے reset کے لئے یہ مختلف جو آپ کے پاس button ہے stopwatch کے اوپر ان کے functions کیا ہوتا ہیں یہ میں آپ کو بتانے ہیں ان کو آپ کیسے use کریں گے اس button کو یہ جو right ہیں کے اوپر اماما آپ کو stopwatch ان کے دو ہی نوبز ملتے ہیں یہ mode وارہ اکثر میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ mode والوں کا اگر آپ skip بھی کر دیں تو یہ دو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس کو start اور stop ہو رہا ہے یہ button اور یہ button جو ہے یہ کس چیز کے لئے یہ reset کے لئے اب اگر آپ stopwatch کو استعمال کرنا ہے suppose that suppose simple پندولن کے لئے ایک اور چیز کی time measurement کے لئے تو آپ کیا کریں گے اس button کو press کر دیں گے وارہ press کر دیں گے یہاں پر آکے آپ کی time رک جائے گی آپ کی needle یہاں پر رک جائے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ experiment یا دو events کے برمیہ آگے یہاں سی وڈن سٹارٹ ہوا یہاں پر ہند ہوا اس duration آپ کیا کریں گے time تو آپ کو experiment 0 سے 15 second تک یعنی 15 second میں complete ہو گیا اب سوئی یہاں پر آگے رک گیا آپ نے time measure کر لیا اب آپ نے اس گڑی کو دوبارہ original condition میں لے کے جانا ہے تاکہ needle یہاں پر رکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے reset button یہ اور button لگانا ہے تو اس کے needle جس بھی position کے اوپر ہو گئے وہ آ کر کے یہاں پر fix ہو جائیں گے تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں this button is used to start and restart پہلے آپ press کریں گے تو یہ start ہو جائے گی جب یہ experiment complete ہو جائے گا اسی button کو آپ دوبارہ press کر دیں تو گھڑی کی جو hand ہوگی وہ جا کے رک جائے گی so this knob is used for stop and stop start and start this knob is used for resetting یعنی جب آپ نے time measure کر لیا یہ needle یہاں آگئی تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ reset کرنا ہے دوسری بار measurement نہیں ہے تو آپ reset کو click کر دیں تو یہ دوبارہ اس position پہ آ جائے اور last name more یہ button جائے یہ time کی power weight بدلنے کے لئے ہوتا ہے تو آج کا ہمارا topic جو تھا وہ time اور time ہوتا کیا ہے time کی measurement ہم کیا پہ کریں گے اور stop watch کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پہ next lecture پہ کلیے خواہ پیس ڈیو میں و estaba quatro ڈیو Creat şeyi ڈیو ہے